افغانستان کے صدر بھی گزشتہ دو دن سے پاکستان میں تھے لیکن انگریجی جبان میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ار ہوم سو ملکی اور داخلی سیاست سے ہی بات کا آغاز کرنا بنتا ہے اوپوزیشن کا خیال تھا یا دعویٰ تھا یا دھمکی تھی کہ عوام دشمن اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور بجٹ ہے بھی خاصا سخت بہرحال باوجود اس کے لگتا ہے کہ بجٹ پاس ہو ہی گیا ہے اگر آپ ٹیلیویزن کی سکرینز پر دیکھیں اس سے دو دن پہلے چھبیس تاریخ کو لگتا تھا کہ کمبائنڈ اوپوزیشن آل پارٹی کانفرنس میں کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے چلی ہے لیکن وہ دھماکہ بھی نہیں ہو سکا اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کی ہو سکتا ہے کہ اگلے کوئی چار پانچ چھے ہفتوں میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات بلاخر ہو ہی جائے یہ بھی ایک خبر ہے اور آج ایک الٹی گنگا بھی ہم نے دیکھی وہ یہ کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے پہلی دفعہ غالباً انسانی تاریخ میں اس نے ایک دن میں پانچ روپے کی ایڈوانسمنٹ کر لی پاکستانی روپیہ ڈالر کے خلاف پاکستان کی مارکٹ میں اس نے پانچ روپے کی تقریباً اپریسیشن کی ہے یہ بھی ایک موضع ہے یقین نہیں آتا آنکھیں ململ کے دیکھنے کی کوشش کیا بار بار لیکن حقیقت یہی ہے یہ کیا صورتحال ہے اس کے پولٹیکل اکنومک ڈائنیمک اس وقت کیا ہے پاکستان کے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں حارون شریف صاحب سابق چیئمن ہے سرمایہ کاری بورڈ بورڈ آف انویسمنٹ کے اس سے پہلے مالیاتی اداروں سے تعلق رہا دپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل ڈیولپرنٹ ڈیفٹ سے تعلق رہا ورلڈ بینک سے تعلق رکھا پڑھاتے بھی رہے ہیں بیرونی ممالک یونیورسٹریز میں very warm welcome to him ان کے ساتھ ہی میرے لیفٹ پہ پاکستان کے prominent political analyst television personality جناب صابر شاکر صاحب تشید رکھتے ہیں very warm welcome to صابر شاکر صاحب as well اور مجھے phone line پہ جوائن تو کرنا تھا ڈی ایسن جی پہ لیکن phone line پہ جوائن کر رہے ہیں express group کے editor and chief جناب فہد حسین صاحب television personality ہیں columnist ہیں لکھتے ہیں آپ کی جانی پچھانی شخصیت ہیں very warm welcome to فہد حسین as well اگر میں فہد ہی سے discussion کا آغاز کرلوں فہد میں میں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ دو چیزیں پچھلے اٹھاریس گھنٹوں میں نہیں ہو سکی ایک تو جو خیال تھا کہ all party conference میں opposition کوئی بہت بڑا ایک grand alliance create کر لے گی کوئی بہت بڑا دھماکہ کر لے گی بہت بڑا کوئی ایک resistance پیدا کر پائے گی وہ نہیں ہو پایا اور دوسرا جو بجٹ کو تھا کہ یہ عوام دشمن جو بجٹ ہے اس کا راستہ روکا جائے گا اس کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا وہ بھی نہیں ہوا ہے کیا ہمیں یہاں political dynamic سمجھ آتے ہیں 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 کہ opposition کے پاس شور کرنے کو بہت کچھ ہے نارے لگانے کو بہت کچھ ہے اس کے پاس اسلام قراشی کی بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس وہ plan نہیں ہے اور نہیں ان کے پاس ایسے نمبر ہیں parliament کے اندر اور parliament سے باہے اس کی بنیاد میں وہ ضمن کو کوئی باقاعدہ طور پر خطریق جرتیاں ہوتے لیے بجا اب اس حوالے سے جب اور پاسی کانفرنس کا کا اندرہ کار دوا وہ دیکھنے والی صرف ایک چیز اور وہ یہ دیکھنے کی کانفرنس کے بسیجر میں وہ کوئی opposition کی تمام کر دماتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں اس کی بنیاد پر کوئی باقاعدہ تحریک پر وہ جلے بھی کیا وہ اس طرح کا اعلان کرے گے اس کی بنیاد پر گورنمنٹ کی پارلمنٹ کے اندر ہوتے ہیں اس میں صرف صرف ایک چیز دی اور وہ سینٹ چیئرمنٹ کے حوالے پہ ٹھیک ہے تو وہ چیز نہیں ہو سکی ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے فہد میرے ساتھ رہیے اور پروڈیسر صاحب فہد صاحب کی جو لائن ہے اس میں بھی کوئی تھوڑا سا پرابلم ہے جس کی مرسین کی آواز بہت ٹھیک طرح سے نہیں آرہی اسے ٹھیک کیجئے تاکہ ناظرین بھی ٹھیک طرح سے سن سکیں بہت امپورٹنٹ آرگیمنٹس ہوتے ہیں فہد حسین کے ویری انٹیلیجنٹ بہت ہی گہرا ان کا انیلیسس ہے فہد کا ایک خیال ہے کہ نعرے بہت ہیں پوزیشن بھی تھی ایشیوز بھی تھے لیکن اپوزیشن جو ہے اس کے پاس کوئی ایکٹری لاحے عمل نہیں تھا کوئی سلوشن نہیں تھا کہ چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں ایشیوز ہیں لیکن وہ سلوشن نہیں ہے کوئی کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہم سب کے پاس ہم سب اس وقت بے بس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کے مفادات اور ان کے ٹارگٹ اہداف الگ الگ تھے اور کیسے اگزامپل دینا فضل الرحمان صاحب کا حدف اور مریم بی بی کا حدف دونوں یہ کی ہیں وہ یہ کہ چونکہ وہ دونوں غیر متعلق ہیں موجودہ نظام میں پارلیمانی نظام میں جمہوری نظام میں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں اقتدار سے باہر ہیں اپوزیشن سے بھی باہر ہیں اور ان کی کوئی قانونی اور کونسٹیوشنل حیثیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہے وہ فرسٹیٹڈ ہیں اور سٹریس میں ہیں بہت زیادہ ڈپریس ہیں اس لیے ان کے جو اہداف ہیں وہ تو یہ ہیں کہ یہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ سب کچھ تحس نحس ہو جائے اور نئے الیکشن ہو اور یہ پارلیمنٹ ہمارا ووٹ ہے مریم بی بی کا کہنا ہے کہ ووٹ ہمارا ہے انجوائے کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور پرائم نیسٹر سیلیکٹڈ ہے اور پرائم نیسٹر سیلیکٹڈ ہے اور نہ اپوزیشن پسند ہے ان کو نہ لیڈر آف اپوزیشن پہ بھروسہ ہے نہ پرائم نیسٹر پہ دونوں سیلیکٹڈ ہیں تو فضل الرحمان صاحب اگین وہی وہ کہتے ہیں کہ یہ فرس ٹائم ہے ایک طویل عرصے کے بعد جاتی ہوگی میرے ساتھ ان کے ساتھ جاتی ہوگئی ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اب باقی حاصل بزنجوسہ اور اچکزئیسہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ اختر مہنگل صاحب جن پہ بڑی توقعات تھی اپوزیشن کو اے پی سی میں بجٹ میں اختر مہنگل صاحب میں چٹھی لکھی دوسری طرف ادھر چلے گئے یہ کیا ہوا بات یہ ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہیں حکمران اتحاد کا حصہ حکومت کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو انہوں نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے نا اور نہ انہوں نے یہ کہنا کہ چلیں آپ پہلے آپ ہمارے ساتھ آئیں اپوزیشن کی طرح ہم پھر حکومت بنائیں گے پھر آپ کو حصہ دیں گے تو ان کے پاس تو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کیوں وہ کوئی پاگل تو نہیں ہیں کہ ان کے مفادات کے حصول کے لیے وہ اپنا کندہ استعمال کریں اور اپنی سیاسی قربانی خراب کریں اسی طریقے سے اب آجیں پیپرز پارٹی کی طرف سب سے زیادہ جس پہ اپوزیشن کے جلاس میں جس سب سے زیادہ جس پہ افسوس کا اظہار یا حیرانی اور ان کو ہوا چمبے والی بات وہ تھی اپوزیشن کے اندر جو اپوزیشن تھی وہ پیپرز پارٹی تھی ان سب کو کی اپوزیشن کر رہی تھی پیپرز پارٹی کیا چاہتی تھی پیپرز پارٹی سکون میں ہے پیپرز پارٹی کو کیا تکلیف ہے زرداری صاحب بچارے جیل میں زرداری صاحب جیل میں کہاں پہ ہیں وہ تو آرام سے پارلیمنٹ کا سیشن اٹینڈ کر رہی ہے وہی بھی صحیح ہے فریال تالپور صاحب آپ نے گھر میں ہے ٹھیک ہے اس طرح بسمن ہے یہ ڈیٹینشن زرداری صاحب کی وہ میرا خیالہ کوئی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے پیپرز پارٹی بڑی بات آپ نے ایسی چھوٹی سی میرا خیالہ کوئی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے پیپرز پارٹی نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی اور مریم بی بی تو باشری صاحب کی کیوں نہیں ہو رہی پاری انڈرسٹیننگ اس کی کیا وجہ جائے سب کیوں ہو رہی ہے مریم بی بی کی وجہ سے اور کچھ پیمنٹس کر دیں نا کوئی بات مان لیں مریم بی بی اب بزید ہیں پیمنٹس تو دیکھیں ایک پیمنٹ ہوتی آن ریکارڈ ایک ہوتی انڈر در ٹیبل انڈر در ٹیبل تو شریف فیملی بھی کرنے کو تیار ہوگی جانداری صاحب کیا اوور ڈیبل کر رہے ہیں میرا خل اوور ڈیبل کریں گے کوپلی بارگیننگ کریں گے اور پولیٹک سے باہر ہو جائیں گے اور فرانس میں جائیں گے پیرس میں اپنے فیورٹ شاہد جو شاتو ادھری رہیں گے اپنے بلاول کے ذریعے کریں گے بلاول ہے آسفہ ہے بختاور ہے ان کی پوری پارٹی ہے دوسرے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے ٹھیک ہے مطب یہ خاصا ایک پولیٹکل فلیور ہو گیا تھوڑا سا ایکنومک پولیٹکل سائٹ پہ قدر آ جائیں مجھے آپ سمجھائیں آپ ساری عمر ایکنومکس کو ڈیل کرتے رہے ہیں ایکنومکس تھیری کو بھی ڈیل کرتے ہیں آپ نے چیزوں کو دیکھا یہ ہمارے ہاں جو سڈلی ڈالر اوپر جاتا ہے جب ٹھیک ہے جیسے چھپیس تاریخ کو ڈالر نے پانچے روپے کی چھلانگ اوپر ماری کوئی پیمنٹ تو ڈیو نہیں تھی ہماری اس وقت کہ کوئی تھی پیمنٹ ڈیو تھی کسی کوئی پیمنٹ ڈیو تھی جی جون میں پیمنٹس ڈیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو فینینچل ڈیو ہوتا ہے بہت سے ہر ممالک کا پیرس کلب کا دوسرا وہ جون سے کوئی سائز کرتا ہے شب اس کو جب پیمنٹ ڈیو ہوتی ہے جب پیمنٹ ڈیو ہوتی ہے تو پھر کیا سینٹرل بینک مارکٹ سے ڈالر خریدتا ہے یا بینکس ڈالر سے خریدتے ہیں دیکھئے ایسی تجیب کی بات نہیں ہے اور ڈالر کا انفلو پاکستان میں تین چار طریقے سے آتا ہے ایک تو اس کا طریقہ جو ابھی ریسنٹ ہوگا وہ ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کی پہلی ٹرانچ پاکستان کے بجٹ میں آئے گی بہت چھوٹی سی اندیو ہوتی ہے نہیں لیکن وہ انفلو تو آئے گا وہ تو سینٹرل بینک کو میں آئے گا دالر تو سینٹرل بینک کے پاس ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے جو منی چینجر کے پاس ڈالر ہوتے ہیں وہ ایک تو مارکٹ میں ہیں جو ملک کے ڈالر ہیں وہ تو سینٹرل بینک کے پاس ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو سینٹرل بینک اگر مارکٹ میں انٹرونشن روک دیتا ہے جیسے پہلے ہم انٹرون کر رہے تھے فاہد عشان بھی سو رہے ہیں مجھے صحیح بتائیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دن میں ڈالر اتنا گرا ہو اور روپیا اتنا چڑا ہو مارکٹ کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس میں بے تہاشا فورسز ہوتی ہیں یہ کیا روزی ہے وہاں کرے گا جی حکومت کے لیے اور ریگولیٹر جو سینٹرل بینک ہے اس کے لیے چیلنج یہ ہے کہ جو پرائیس ڈسکوری ہم ایکنومکس میں کہتے ہیں دہ ریال پرائیس آف ایکسچینج ریٹ اس کو انشور کیا جائے اس کا کون تائین کرتا ہے کہ ریال پرائیس ریٹ کیا ہے ڈالر اور رکیہ یہ کہاں سے آتا ہے یہ تو بالکل مالیٹری پالیسی میکرو ایکنومک کا سوال ہے کہ کیا بینڈ ہونا چاہیے لیکن جب سپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے اور مارکٹ کی ریگولیشن کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ریال نہیں رہتا وہ بیسیکلی یہ چیلنج بہت سے مالک کے پاس اس کا تائین کون کاتا ہے ایک سادہ سوال ہے مجھے بھی نہیں پتا نہیں نہیں سنٹرل بینک کیسے کتا ہے جب آپ فری کہہ دیتے ہیں فری مارکٹ کہہ دیتے ہیں فری فال کہہ دیتے ہیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں سٹیٹ بینک کو نکال دیں آپ درمیان میں سے سٹیٹ بینک کی انٹرونشن آپ نکال دیتے ہیں لیکن ملک جو ہے ملک نے اپنی پلاننگ کرنی ہے اپنا میکرو ایکنومک فریمورک بنانا ہے اس کے اوپر سارا انیلیسز یہ بتائیں اگر ہم پولیس سٹیشن ہٹا دیں تو پھر کرائم کیسے رکے گا نہیں وہ پولیس سٹیشن ہٹانے کی بات بڑی مشکل سے ان کی لائن ہمارے سے وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹ منٹ کو نکال دیں نہیں نہیں میں اس پہ آتا ہوں ہم نے ان کو چھوڑنا تھوڑا ہے فاہد حسین صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ اوپوزیشن وہ سب کچھ نہ کر سکی جو کہ ان کی توقعات تھی ان کا خیال تھا سابر شاکر صاحب نے آپ نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا کوئی پلان نہیں تھا کوئی سلوشن نہیں تھا سابر شاکر صاحب کے کہتے ہیں کہ اوپوزیشن کے رینک ان فائل کے اندر جو دھڑے ہیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بولانا فضل رحمان اور پر پی ایم ایل این کے دو دھڑے شہباز شریف اور مریعہ و نواز صاحبہ ان کے درمیان اپنے اپنے انٹرسٹ اور مفادات ہیں جس کے ورے سے کوئی کومن گراؤنڈ اپوزیشن کے پاس بچا ہی نہیں ہے دوکٹر ان کے اپنے 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 اجندہ سہیں لیکن ان کے طافتہ ان کے اپنے اپنے کیلکلیشن نہیں اور وہ کیلکلیشن جو ہے وہ جو ہے وہ اس موجی پہ جو میل کرکس کا وہ یہ ہے کہ اس سائن کیا کرنا چاہیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپوزیشن میں جن کا خیال ہے کہ اگر ہم خرقوں پہ آتے ہیں سو شاید وہ انٹیکٹ نہ ہو پائے جو اسٹرٹ کیا جا رہا ہے اس کے لئے دیکھ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر جو ہے وہ پریشر بڑھایا جائے تنسید کی جائے بغیرہ بغیرہ اس لئے میرا خیال ہے جو آس ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوری پور پر کچھ ہو جس میں میرا خیال ہے موالا فضل الرحمن پرے فیرس ہیں ان کی جو جو فیصلہ سازی ہے اس پر دوسروں کی فیصلہ سازی ہاں بھی ہو گئی ہے چنانچہ میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر جا رہے گا خنال کہ چور کر اب آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا بیان بازی ہوگی تقریر ہوگی لیکن سڑکوں پر کوئی منظم سے سمجھیں تحریف نہیں ہوگی جلسے جلوس ضرور ہوگے لیکن فہد یہ ہے نا کہ ایک چیز کو جب آپ بلڈ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پتاخا جب آپ چلاتے ہیں اور وہ فس فسا نکلتا ہے تو آپ کا پھر آپ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے آپ کے ورکرز کا احتمال ختم ہو جاتا ہے سپورٹرز مایوس ہو جاتے ہیں تو آپوزیشن نے جو اتنا بلڈ اپ کیا تھا عید کے پہلے سے رمضان کے بعد مومنٹ چلے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جب آپوزیشن کچھ نہیں کر سکی تو اب تو پھر آپوزیشن جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے بہت میرے خیال ہے کہ بلڈ اپ یہ ضرور تھا کہ ہم عید کے بعد کو اپنا جو لائے احالے اس کو سامنے لے کے آئیں گے بلڈ اپ میرے خیال میں دکٹر مینس آئی یہ نہیں تھا کہ ہم باجت کے بعد جو ہے یا عید کے بعد ہم حکومت کو جرام دیں گے اچھا میں فہد صاحب فہد صاحب دیکھیں فہد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا لاکڈاؤن اور اس کے بعد تھا اجتماعی استیفے اور اس کے بعد تھا کوئی تاریخ دی جائے یہ تین چیزیں تھیں اور وہ تینوں چیزیں پیپرز پارٹی نے نہیں مانی اور نمبر ٹو پہ شہباز شریف صاحب نے نہیں مانی اندر تلخ کلامی بھی ہوئی ڈیڈ لاک بھی ہوا اور اس کے بعد جا کے یہ دوسرا علامیہ تیار کیا گیا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا بلاول سے کہ کچھ تو فیس سیونگ کے لیے کر دیں اگر ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں مریم بی بی اجلاس چھوڑ کے پریس کانفرنسے پہلے ہی چلی گئیں اور باہر آکے پریس ٹاک میں انہوں نے کہا کہ چیئرمن سینٹ کا ہٹانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی اچھی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تو اندر بھی ہوئیں اور ایون جب عمران خان صاحب کے بارے میں وہ صحابہ اکرام سے متعلق ایک توہین کا الزام لگانے کی کوشش کی گئی ساری چیزیں سامنے آ چیزیں ہیں ویسے صاحبہ شاکر صاحب اور ناظرین ہمیں بات ماننی پڑے گی کہ بلاول بھٹو کسی اور چیز پہ سٹینڈ لیں نہ لیں ان کی ایک کنوکشن کے سیاست میں مذہب کو نہیں گھسیٹنا ہے مذہب کا استحصال اور مذہب کا استعمال نہیں کرنا ہے ریلیجس فیلنگز اور سینٹیمنٹس اور ایموشنز کو یوز نہیں کرنا ہے پولیٹکس میں اس پہ بلاول بھٹو کی کنوکشن اور ان کا سٹینڈ جب سے وہ سیاست کے منظر پہ گزشتہ دس پرس سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کنسسٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کی آصف علی زرداری کی اور جو سیکنڈ ٹیئر پیپلز پارٹی کی ریڈرشپ ہے وہ مذہب کو ایکسپلائی نہیں کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہ چیز ہے جس کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو ضرور ملنا چاہیے لیکن جواب کیا دیں گے آپ اس کا فہد حسین صاحب جو سابر شاکر صاحب نے ڈیسیکشن کر دی ہے پوری اوپوزیشن کی اس پہ آپ کا کیا ریسپانس ہے لیکن سابر شاکر صاحب جو بات کر رہے ہیں غلط نہیں ہے اور جسی نظر اسلامباد کی ہیپنگ میں سابر شاکر صاحب کی ہے وہ کمی ہے جب میں نے کس عرصے خوش قسمتی کی میری سے میں نے ان کے سابر بکر میں کاران کیا تھا میں آپ کے ساتھ تھا ان سے زیادہ سابر شاکر صاحب کی جو ہے اسلامباد نے تحمیل چلیں میڈل میڈل مل جائے میڈل یہ میڈل دلوائیں آپ بہت بہت شکریہ سرٹفیکٹ اب اب در آجے چلیں دیکھیں میرا نقصہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں پہلے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ ای 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 مل ای ن کا جو سواج شریف صاحب کا جو بیانیاں جو ہے اور جو بلاغل بھٹو صاحب کا بیانیاں ہے اس میں حکومت کو سید پاور سے اس کے تہر گرانے کا جو سیکسہ تھا وہ نہیں تھا اسے ڈھڑیٹ ہو رہی تھی مولانا صاحب کو رحمہ صاحب کے حالے سے جو سابر شاکر صاحب صاحب سے بات کرے ملکل دلوست ہے لیکن یہ دی دین میں رکھی کہ مولانا صاحب سے اس پیسٹم میں ہے ہی نہیں وہ ہارے ہوئے ہیں وہ اپوزشن میں مائنورٹی ہیں تو وہ اس طرح میٹر نہیں کرتے میٹر کرتے ہیں ملکل دلوست ہے ملکل دلوست ہے مریم صاحب اور شباب صاحب کے دنیان مجھے ہی لگتا ہے جو اس دلوست نہیں ہے اگر اس اے پیسٹی میں کسی کو نکسان ہوا ہے تو وہ مولانا صاحب کو مجموع طور پر اپوزشن کو ترم ہوا اچھا ایک ایک چیز اوہر ایٹ خود فاہ صاحب اس میں ایک آدمی میں بتا دوں کہ مریم بی بی کو بھی اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جمعہ رات کو کل ملاقات تھی نواز شریف صاحب سے تو نشباز شریف صاحب نے میری طلاق کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں الگ ملاقات کروں گا کیونکہ اگر ہماری اکٹھی ملاقات ہوئی تو تلخی بڑھے گی کیونکہ ڈیفرنس آف اپینین ڈیفرنس آف اپروچ کا جو ایک ہے نا آ کیا کہنا چاہیے فاصلے وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں ڈیفرنٹ ہیں بالکل اپوزٹ سوچ ہے اور اس لیے اب شہباز شریف صاحب الگ سے ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب کے اور اس کے بارے میں ہم کو بتائیں گے کہ سیچویشن کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور مریم بی پی کو سمجھائیں ایک بریک میں لیلوں دو چیزیں کم از کم سامنے آتی ہیں کہ مولانا فضل رحمان تو ان کی چونکہ سمارٹنس ان کی کلیورنس جو ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کتنے چالاک ہیں تو ان کی چالاکی اتنی ایکسپوز ہو گئی ہے کہ اس صفحہ وہ اے پی سی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ اس کے نیٹ لوزر ہیں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو تلخی ہے ان کے لہجے کے اندر جو تلخی ہے ان میں جو ایک سختی ہے ان کے مزاج کے اندر وہ ان کی ایک بہت بڑی ولمیبلیٹی بن رہی ہے نہ صرف ان کی بلکہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو بھی لگتا ہے کہ اس سے خاصا نقصان پہنچائیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے وزیراعظم کی واقعی ملاقات ہوتی ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ اگلے چند ہفتوں میں اس کے پاکستانی پاکستانی پولیٹکس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آفٹر تا بریک ناظرین بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو پتا ہوتی ہیں لیکن ہم وقت سے پہلے کہتے نہیں ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈسکلوز نہ کیا جائے لیکن اب یہ بات سامنے آگئی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کے وزیراعظم جناب امران کان صاحب کی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات ہو سکتی ہے اس ملاقات اگر یہ ہوتی ہے اور یہ انشاءاللہ ہوگی اس کے کیا اثرات پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس پر مرتب ہوگے کس حد تک پاکستان کی جو اکنومک مسائل ہیں خاص کر کے پاکستان کی جو ڈیلنگ ہے فیٹف کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیلنگ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جہار طرف امریکہ آوی ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں حارم شریف صاحب حارم شریف صاحب آپ کا کیا ویو ہے دیکھیں یہ اس وقت ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو پاکستان ہے اور جو ممالک ہیں تین چار چیزیں ٹرینڈز جو ہیں وہ صرف ایک ملک میں نہیں خطے میں آپ کو نظر آتے ہیں ایک تو آپ نے سیاست سے شروع کیا کہ سیاست انٹینس بھی ہے سیاست فرگمنٹیڈ بھی ہے اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے اچھا تو جس کو مگریزی میں کہتے ہیں یہ فلکس ہے اور یہ اسی طرح چلے گا تو جن اکانومیز نے اس میں سٹیبلیٹی دکھائی ہے اور گروہ دکھائی ہے انہوں نے اپنی ترجیحات کو اسی سیاست کے اندر ٹولز بنائے ہیں کہ اس کو کیسے انسولیٹ کر کے مارکٹ کو کنفیڈنس دینا ہے دوسرا ٹرینڈ ہے آپ کے سوال سے لنکٹ کہ اس وقت ممالک جو ہیں ان کو ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ ایکنومک کوپوریشن میں بات کرنے کا طریقہ آنے کی ضرور ہے جی میں اسی میں آ رہا ہوں تو اگر آپ پاکستان کو دیکھیں پچھلے دس ماہ میں اور یہ کریڈٹ پرائیم نیسٹر عمران خان پہلے خطے میں اب وہ امریکہ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور ای تنگ نیکس جو ہوگا وہ یورپ کے ساتھ انگیج کریں گے تو جہاں تک انگیجی نہیں لگا یہ مغرب کو انگیج کرتے ہوئے کوئی کیا وجہ ہے عمران خان نے شرماتے کیونکہ میری ان سے بات ہوئی تھی لیکن بہت دفعہ اس کے اوپر جیسے جب ورڈ اکنامک فورم میں جانا تھا یا کچھ وقت ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ جب میرے پاس کچھ اناؤنس کرنے کو ہو میں وہ کیا ہوگا اناؤنس کرنے کا دنیا کا نیا چارٹر دینا چاہے اپنی اکانومی سے متعلق اب انفورچنیٹلی اکانومی کے اوپر تو سٹیبلیزیشن کا پریشر آ چکا ہے اچھا اب یہ جو امریکہ میں ان کی ملاقات ہیں میرے بھی اسی اشیال تھا میرے بھی ان سے اس معاملے میں کوئی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی تو ان کا یہ تھا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے حصل عمر بھی یہ کہتے تھے میں سب کچھ کہتے تھے میں نے شاہ محمد قریشی صاحب سے بھی بہت پریٹس کیا کہ آپ حکومت اب شروع میں آتی ہے پہلے مہینے میں چھے آتے میں تو اس کے پاس زیادہ پوزیٹیب باتیں کم از کم خواب دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم انوارمنٹ کا یہ کر دیں گے مائنورٹیز کا کر دیں گے بچوں کا کر دیں گے عورتوں کا کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب سال گزرتا ہے تو حکومت کی پلیٹ پہ تو مسائلی مسائل ہوتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا وزیون ہے کہ میں سال کے وقت کیا اچھیو کیا اچھیو کرنا چاہتے ہیں کرکٹ بکری وہ بھی نہیں ہو رہی جہاں تک تھنکنگ جو مجھے سمجھ آئی تھی جتی لیر میں ساتھ رہا ہوں اور ابھی تیکھیں اس پہ تھنکنگ یہ ہے کہ جب آپ ایک دورے پہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی پوزیشن لی تھی کہ میں بلا وجہ دورے نہیں کروں گا دورے پہ سے بڑھے کی انہوں نے اس کی وجہ تھی نا آپ کو بتاتا چین کے کیے کتر کا کیا دیکھیں جب آپ ورلڈ اکنامک فورم میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جب واپس آئیں گے تو کچھ اناؤنس کرنے کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ملکاتیں کرتے ہیں بگ بوائز کا کلب ہے میرا ذاتی خیال تھا کہ آپ کو جانا چاہیے پاکستان کے پرائنسٹر کو بگ بوائز میں ہی ہونا چاہیے نہیں بلکل ہونا چاہیے لیکن ان کا خیال تھا کہ اگلے سال سے ہم شروع کریں گے لیکن میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا تھوڑا ساوار جو امریکہ جب وہ جا رہے ہیں تو اس کو انگیج کرنے کے لیے تین چار پوائنٹس ہیں دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ابھی تک ایک پوائنٹ پر ہے وہ سیکیورٹی لیڈ ہے اور افغانستان ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا پوائنٹ جو آرہا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں امریکنز کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے جی وہ کہتے ہیں exact quote and quote words we have not reached there جی the more has to be done نہیں لیکن یہاں یہ جب ملقات ہوگی تو ایک تو اب definitely آپ کا آئی ایم ایف بھی اس کے اندر آ جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر امریکہ ہے سسٹین سیونٹین پر آپ کی اگلے کچھ سال کی انگیجمنٹ شروع ہو رہی ہے تو انہیں وے یہ بہتر ہے کہ انگیجمنٹ تھوڑی سی بڑھ رہی ہے unfortunately یہ economic growth کی طرف نہیں جا رہی کیونکہ امریکہ خود جو ہے وہ inward looking ہوتا جا رہا ہے وہ کوئی باہر invest نہیں کر رہا ہے مجھے جس طرح سے جواب ملنا چاہیتا آپ سے ملنا نہیں مجھے آپ احتیاط بڑی کی آپ نے مجھے امید ہے کہ فہد حسین اتنی احتیاط نہیں کریں گے فہد حسین اگر پاکستان کے وزیراعظم کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ اور میں نے یہ بھی سنا کہ جب پاکستان کے امبیسیڈر جو ہیں اس وقت انہیں جب اپنی کریڈنشل دیئے امریکن پریزیڈنٹ کو وہاں پہ جان بولٹن وہاں پہ اس وقت تھے تو انہیں کہا کہ پاکستانی پرائم نیسٹر کے بارے میں اور انہیں کہا کہ we must be meeting him very soon اور انہیں بولٹن سے سوال پوچھا پاکستان کے امبیسیڈر نے یہ بات پاکستان کے فورن آفیس کو بتائیے تو فہاد حسین اگر یہ ملاقات میں چلائز ہوتی ہے اور میری پرسنل جو assessment ہے زکین student international relation کہ deep state امریکہ کی ناراض ہوگی پاکستان کی حکومت کے ساتھ اور شاید امران خان کو سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ لیفٹ سے کہیں سے آگئے ہیں ہمارے consensus سے نہیں آئے لیکن ڈانلڈ ٹرم has a sort of a liking for امران خان how would it affect پاکستانی politics دیکھئے پاکستانی politics میں امریکہ سے کے صدر کے سے ملاقات کے جو optics ہیں ان کو ہمیشہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بیچا جاتا ہے دورہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور امریکہ سے جو ہے وہ امریکہ کی support لے کے جب بھی کوئی سیاستدان آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کے اس کی کرسی جو ہے اس کو خطرہ کچھ کم ہو گیا لیکن میں اس کو افغانستان کانٹیکس میں دیکھوں گا یہ کی کرٹیکل مومنٹ ہے دیکھئے افغانستان میں جو امریکی ویڈرال کے حوالے سے جو نیگوسییشنز ہو رہی ہیں جو طالبان کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک میٹنگ جو ہے پاکستان نے ہوسٹ کی ہے مختلف افغان لیڈرز کی اور ابھی صدر اشرف غنی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں تو میرے خیال ہے افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ ایک کرٹیکل سٹیج پر آتا جا رہا ہے اور امریکہ ہمیں افغانستان کے پریزم سے دیکھ رہا ہے فی الحال تو یہ جو ٹائمنگ ہے میٹنگ کی ڈاک صاحب اگلے چند ہفتوں میں انڈ آگ جولائی میں میرے خیال ہے بہت حد تک ڈیٹرمن کرے گی کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس فائنل سیٹلمنٹ میں پاکستان کو کیسا دیکھا جا رہا ہے اگر کوئی ویلنس رول ہمارے اوپر ڈال دیا گیا تو پھر یہ میٹنگ انپلیکزنٹ ہو جائے گی لیکن اگر لگا کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے پاکستان کو اور پاکستان کی وزیراعظم کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے صاحبہ شاکر صاحب آپ کے بارے میں پہلی فاد حسین صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ ملی تھی خبری شب نے دینے کی تو اس میں ان کا بہت زیادہ حصہ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹرکی سا ہوگا اچھا اور کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ تگڑا ہو جاتا ہے کون آئے کمزور ہو کے زفرولہ جمالی صاحب نے کسی پاور کیا ہے پاور سنٹر کے میری مزارش سن لیں یا نہیں عمران خان is not زفرولہ خان نہیں سا نہیں میں چھوٹی سی نہیں نہیں میں یہ کمپیر نہیں کیونکہ میں بہت ناراض میں ایکانومی ہوا بیڑا گرکت ہو گیا لیکن اس کے باوجود میں کسی کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا زفرولہ جمالی صاحب نے تعلقات قریب کرنے چاہے امریکیوں کے ساتھ جس پاور سنٹر کے وہ ریزنٹیٹر تھے وہ گھرا گئے اور ان کو فارق کر دیا امریکہ کا وزٹ کیا جمالی صاحب نے اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے ون آن ون ملاقات نہیں کرنی انہوں نے ون آن ون ملاقات کر لی اور اس میں شاید کوئی امریکا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ دانہ ڈالتے ہیں کہ بے فکر ہو جائیں آپ جائیں آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب یہ کام نہیں کریں گے اس دس گوئنٹو بی ٹرکی نہیں میرا نیشہ میرا بسے پاسل کی خیال ہے کہ زفراللہ خان جمالی کی کوئی انٹیلیکشنل سرینڈ پوئنٹ ہی نہیں تھا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ یا پولیٹکس پہ کہ ران خان کا ایک بڑا ڈیفینیٹ سرینڈ پوئنٹ ہے ہی سرینڈ پلیس پنڈی اور ان کے درمان میں انٹیلیکشنلی بھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جیسے مجھے ایک پی ایم بلن کے انسائیڈر کے کہہے تھے بڑی انٹرسنگ بات ہے انہوں نے مجھے کہا کہ شایباز شریف کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھل کے کریسائز نہیں کرتے اسٹیابلشمنٹ کو یہ انڈیا ہوا رہا ساری چیزیں ہیں اور انہوں نے کہا آپ انٹرنیل میٹنگز بھی ان کے دیکھیں ہی ڈیز نوٹ ریلی believe it شایباز شریف کا نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹیب وزا وز ریجن انڈیا امریکا وہ ہے ہی نہیں جو نواز شریف صاحب کا ہے جو اس وقت تینشن چل رہی ہے اس میں ایران ہے افوانستان ہے انڈیا ہے انڈیا بھی ہے یہ چاروں فیکٹرز اس کے اندر آئیں گے اور امران خان صاحب جی امران خان صاحب کے اس کے اوپر بڑے سٹرانگ آئیڈیاز ہیں لیکن ان کا یہ آئیڈیا ضرور ہے اور دوسری طرح بندہ ڈرم کی طرح دوسرہ کی میٹنگ so i think that the time will tell what comes out اور دونوں کو پرچی کی ضرورت نہیں جو زبانی بولتے ہیں جس میں دونوں سٹرانگ بھی کرتے ہیں اور پینے امران خان صاحب کو وزیراعظم بننے سے پہلے بھی انٹرنیشنل لیڈرز کو ملتے دیکھا ان کا اس میں خاصا وسیع تجربہ ہے انٹرنیشنل پرسنیلٹیز کو ملنے کا تو یہ دو سٹرانگ لوگوں کی مجھے ملاقات ہے جو اس میں مجھے اچھی چیز یہ دکھ رہی ہے کہ آپ کا ایجنڈا پاکستان اور امریکہ کا وائیڈن ہوگا جس میں مجھے وری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کنورجنس کر پاتے ہیں پہلی ملاقات میں کچھ چیزوں پر یا نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں سر اب یہ ایک تیس گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں افغانستان میں وہ مانگتے ہیں انڈیا کا کردار مانگیں گے اور پاکستان کو اپنی پسند کے مطابق استعمال کرنے کا وہاں کہیں گے پہلا ڈیفرنس یہ آئے گا دوسرا ایران ایران پہ ظاہر ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے جہاں امریکہ لے جانا چاہتا ہے تیسرا آگیا سی پیک سی پیک میں بھی امریکہ اور پاکستان بہت دور دور کھڑے ہیں کیونکہ سی پیک کو پاکستان اور چائنہ نے دونوں نے مل کے شروع کیا تھا اب اس میں وہ رشیہ بھی آ رہا ہے رشیہ بھی آ رہا ہے آئے گا اگلے فیز میں آئے گا کیونکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا یہ تو بڑی پرانی تھیری ہے وہ پرانی تھیری ہے لیکن آئے گا نا سر بات تو کسی کبھی نہ کبھی تو ایک کیوں آپ کو لگا رہا ہے اگر اشیہ بھی آگا یہ جو کیونکہ میں سی پیک میں جو انڈسٹیل کوپریشن اس کو لیڈ کر رہا تھا پاکستان سے چین کے ساتھ سی پیک کے تین حصے ہیں پہلا حصہ تھا کہ ایک آپ نے کنیکٹیوٹی کرنی تھی تو وہ کافی حد ترک ہو گیا اور ابھی گورنمنٹ کے پر پریشن آگیا بیلس آف پیمنٹ کس طور پہنچ نہیں ہو رہا وہاں سے کیونکہ پاکستان فرید اس کی ٹریڈ پہلے حصے میں پاکستان نے نیگو سی اٹھ ہی نہیں کیا تھا کہ ہم نے ٹریڈ کو لنک کر مجھے ایک چائنی جو سیکنڈ یہ کہہ رہا تھا کہ جو پرانا ٹوٹ ہے سی کا اس سے کاؤسٹن فرید کم پڑتی ہے جی جی بالکل پڑتی ہے لیکن ہمارا جو میں ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو انڈسٹریل کوپریشن تھی اس کو ہم نے سیکنڈ فیز میں رکھا جس کو میں لیڈ کر رہا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ ایکنومک زون بنیں گے چائنیز کمپٹیز آئیں گی ٹریڈ بڑھائی جائے گی یہ ایف ٹی ایس کا حصہ تھا تیسرا حصہ جو ابھی آنا ہے فیوچر میں وہ یہ ہے کہ باقی دنیا کے ممالک کو کیسے کنیکٹ کیا جائے یہ ہے وہ بالکل چین کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو امریکنز ہیں وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کیجئے پوری ڈیل کو دوسرا آپ اس کو پوری دنیا کے لیے کھولی اور ہوانی کمدی ایک اور بھی کہہ رہا ہوں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی باررنگ ہے چین کے ساتھ وہ کانٹریٹس کو آپ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں وہ کہے ہیں گو سلو کریں یہ میں کہا ہوں دی کہ گو سلو infrastructure ہے یہ private investment ہے یہ is because that has become a very interesting discussion فاہب میں نے آپ کی طرح فارا ساہم مجھے ایک break دین ہی ہے لیکن break سے پر ناظری میں بہت interesting perspective آپ کے سامنے لکھوں اس سال جانوری میں میں نے تینچاہ دن گزارے ڈیوز کے جو میٹنگ تھی جو انیبل میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ سوزر لینڈ میں وہاں مجھے بڑی interesting freeze پتا چلئی وہ کسی پاکستانیو سے نہیں پتا چلی بلکہ وہاں کی جو سوز یعنی ٹیم تھی ورلڈ اکنومک فورم کی ان سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ہی پتا چلا کہ امریکہ کی جو ٹیم تھی واشنگٹن میں اس کا بڑا دبا اور اصرار تھا کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کو ضرور بلائیں ورلڈ اکنومک فورم میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے صدر یہ چاہتے تھے اس وقت وہ سوچ رہے تھے آنے کے لیے بعد میں وہ نہیں آسکے بیکاؤز او دی میکسیکن وال لیکن وہ پاکستان کے پرائیم منسٹر سے انٹریگ ہوتے ہیں بکوز ان کو یہ تھوڑا وخری قسم کا بندہ لگتا ہے اور ٹرانرل ٹرمپ لائکس دیز کائنا پیپل تو وہ چاہتے تھے کہ مڈبھیر ہو جائے کسی براندے کسی کوریڈور کے اندر انفورشنڈی وہ نہیں ہو سکا لیکن اس کی جو انہوں نے بتایا میرے دونوں پارٹسپنٹس کہہ رہے ہیں حارون شریف صاحب وارے لگتا یہ ہے کہ دونوں اتنی اتنی اپنی اپنے مزاج کی شخصیات ہیں یہ تخت یا تختہ والی میٹنگ ان کی ہوگی جب بھی ہوگی تو اس پہ بھی مزید فہد حسین صاحب کا پرسپیکٹر دیکھیں آفٹر دی بریک ناظرین ویلکم بیک سیدھر چلتے ہیں فہد حسین صاحب کی طرف فہد صاحب یہ جو حارون شریف صاحب نے اور سابر شاکر صاحب نے مل کے ایک نقشہ کھیلا ہے کہ کھینچا ہے کہ عمران خان اور ڈانلڈ ٹرم دونوں بغیر کاغذ کی پرچی کے بغیر نوٹس کے بات کرنے والے ہیں دونوں کھل کے ٹویٹس کرتے ہیں اپنا اپنا مائنڈ ڈڑھتے ہیں تو ان دونوں کی جو میٹنگ ہے وہ یا تو بہت پوزٹیف ہوگی یا بالکل دھماغہ ہو جائے گا آپ کا کیا بھی ہوئے دیکھئے میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب وہ پرسنل ٹریٹس تو ہمیشہ ہوتی ہیں اور ان کا ایک رول ہوتا ہے اس لیبل پہ لیکن وہ جو کور ایشوز ہیں اس میں شاید اتنی امپورٹنٹ اور ان کا نہ ہو میں اس کو آپ کے سامنے دو امپورٹنٹ چیزیں رکھوں گا ڈاکٹر صاحب ایک تو آج چیو اپ ڈی آرمی سٹاف نے بڑی اہم سپیچ کی ہے ڈی او میں جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے آج نہیں کی کل کی تھی وہ میرے حال ڈی او میں وہ کل کی تھی جی اور ٹرانزٹ ٹریٹ ٹرانزٹ اوکے ٹرانزٹ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریٹ کے حوالے سے تو ہمارا جو ایک اوورال جو ایک ویشن نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ افغانستان میں ہمیں پیس ہمیں چاہیے اور ہمیں اس سے کنیکٹیوٹی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو دیکھئے جی ٹوینٹی سمٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان ایک ٹریڈ وار جاہے ہو رہی ہے ان کی جو معاملات ہیں بڑے کشیدہ ہوئے ہیں اسپیشلی ان ٹرمز آف جو ان کی ایکانومیز ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو برینڈنگ ہے وہ اس وقت چائنہ کیمپ میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ پیس ہمارا اب ایک میجر انیشٹیپ بنتا جا رہا ہے اور افغانستان میں پیس بھی ہمارا ایک میجر انیشٹیپ بنتا جا رہا ہے تو اس پریزم کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی ڈانلڈ ٹرم صاحب سے تو دو امپورٹن جو سٹریکس ہیں یہ سامنے ہوں گی اور دوسری جو ان کو تھوڑا سا نیگٹیو کرے گی کہ پاکستان چائنہ کے کیمپ میں ہیں اور سی پیک میں اس کا ایک اہم رول ہے تو یہ دو مین چیزیں ڈیفائن کریں گی کہ وہ میٹنگ کیسی چلتی ہیں اچھا دو قویق پویسٹنز ہیں میرے ایک آپ سے ایک آپ سے دیکھیں پاکستان جو ہے اس کو اگر حضرتہ سے کوئی مطلب ایکسیس ملتی ہے سارے کچھ ملتا ہے اپنے جو مسائل ہیں مل سکتی ہے امریکہ سے پاکستان پاکستان کے ایجنڈے پہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کے ایجنڈے پہ کیا ہونا چاہیے میں پاکستان ہوں میں مل رہا ہوں امریکہ کو میرے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا کی what I need from you جی یہ میں دیکھیں اس وقت جو ہمارے ریلیشنشپ ممالک کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارا اس میں کوئی معاشی انگل دیں گے امریکہ ہمارا بہت بڑا امپورٹر ہے امریکہ اور یورپین یونین ہی سے ہمیں پیسے ملتے ہیں ہمارے سب سے بڑے دو ٹریڈنگ پارٹنر ہیں برنا باقی صحیح دنیا سے ہمارا ٹریڈ برنس نیکٹیوی ہے ہمیں اس کو فارمالائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں میری جو تھوڑی اس پہ کنسرن یا وری ہے جو میں اس وقت پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو نیریٹیو ہے اور فوکس ہے وہ صرف سٹیبلیزیشن اور کرنسی ایکسچینج ریٹ پہ چلا گیا ہے یہ جو امپورٹنٹ انویسمنٹ ڈائلوگز ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے دیکھیں اس ملاقات سے پہلے لیکن امریکہ سے انویسمنٹ تو پاکستان میں اکثر نہیں آتی جنر مشرف کے زمانے میں بھی نہیں آئی دیکھیں امریکہ کی کمپنیز انویسٹ نہیں کریں گی لیکن امریکہ جو ہے اگر اس وقت چین سے امپورٹ نہیں کر رہے تو بہت سی چیزیں ہم امریکہ کو بیچ سکتے ہیں امریکہ ٹکنالوجی کے اندر اس کی لیڈ بہت زیادہ ہے بہتہاشا پاکستانی ڈائسپرا وہاں کام کر رہے ہیں مجھے یہی کہہ رہے تھے آج سے کچھ چھے مہینے پہلے کہ اختاراب قوت خراب ہونے والے امریکہ وغیرہ کہ انہوں نے ایسا دومر کو یہ کہا تھا ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے نہیں جو تعلقات وہ جو ٹینشن ہے بہت سی چینی کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کے یہاں بیس کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن مجھے جو ڈر یہ ہے کہ اس وقت کیوں کے توجہ ساری صرف سٹیبلیزیشن پہ چلی گئی ہے تو یہ جو کی ڈائنیمکس ہیں جیسے ہمارے پرائم میسٹر جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلتا ہے اس دروازے جو کھلتا ہے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے جو کمپیٹنس بیلٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر اس وقت توجہ گھٹ گئی ہے because of the IMF program سیاستدان کے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی مشکل ہو اس کو ہم IMF پہ ڈال دیں لیکن اس وقت ضرورت نہیں ہے IMF سے بھی جو لچک فلیکسیبیلیٹی اور کوئی ہمدردی آپ کو چاہیے وہ بھی واشنگٹن سے اس کا دروازہ کھلتا ہے بلکل US Treasury سے کھلتا ہے جب تک سگنل وہاں نہیں جاتا سب سے بڑے شیئر ہولڈر کا اور اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو جیو پولیٹکس اور جو IMF کا ایک کور پروگرام ہوتا ہے دونوں اکٹھے چل رہے ہیں کہ FATF کی چیز کبھی ٹریڈیشنلی IMF کے منجمنٹ نوٹ میں نہیں آئی ہے اس دفعہ وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ایسے IMF observer ہے observer تو ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ڈریکٹلی ڈائلوگ میں نہیں لاتے ہیں صاحبت شاکر صاحب آپ کی چونکہ ہو گئی ہے بدنامی کر دی آج صاحب انہوں نے فاہد حسین صاحب نے کہا بڑے انفارم جنرلسٹ ہیں ہمارے جو لوگ آف آنستان کو ڈیل کرتے ہیں کیا ان کو یہ احساس ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ تو خاصہ کیا طالبان کی بازو بھی مڑوڑی گرفتاریاں بھی کی ٹھکائی بھی کی ان کو لے بھی آئے لیکن امریکہ کو ہم پھر بھی خوش نہیں کر پا رہے تو ہمارے پاس اب ہے کیا امریکہ کو دینے کے لیے دیکھیں اس میں میں تو کریڈ دوں گا ہماری ملٹری سٹیبشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی پریشر میں نہیں آ رہی اور اچھا کھیل رہی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اچھا خاصا پریشر وہ فیس کر رہی ہے اور امریکنز کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا رول افغانستان میں انڈیا سے زیادہ ہونا چاہیے اور انڈیا کا رول بنتا نہیں ہے انڈیا کا اگر افغانستان میں آپ کردار کو رکھتے ہیں تو وہ انٹی پاکستان تصور کیا جائے گا کہ تو ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں سودا امریکی خریدتے نہیں ہیں یہ نہیں امریکی کیوں نہیں خریدیں گے امریکی خریدیں گے کیونکہ وہ کل تک کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آج انہی افغان طالبان کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں وہ رگڑا لگاتے رہے ہیں پچھلے بیچ سال سے کہ ہم دہشتگردوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہم طالبانائیزیشن کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اب انہی کی وہ ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بٹھائیں بہت بڑی بون آف کنٹینشن مائک پونکیو کی لیٹس ٹیٹمنٹ یہ ہے سابر شاکر صاحب کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہم یہاں سے ویڈراؤ کریں گے کل کے دن میں ہم نے یہ ویڈراؤ کر لیا کہ ہم نے مان لیا کہ ہماری فورسز ویڈراؤ ہوں گی لیکن ہم نے کسی ٹائم فریم یا ٹائم ٹیبل پہ اگری نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈراؤل پانچ سال میں بھی ہو سکتا ہے دس سال میں بھی ہو سکتا ہے اور پندرہ سال میں بھی ہو سکتا ہے سر میں آپ کے ایک بات بتاؤں ہمیں نیٹو نے کچھ پانچ ساتھ جرنلسٹ برسلز میں انوائٹ کیا تھا ان میں سے ایک میں بھی تھا یہ آج سے کچھ دھائی سال پہلے کی بات ہے دھائی تین سال پہلے کی تو اس وقت نیٹو والوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہمارے ہو چکے ہیں ہم تو اپنا آہستہ آہستہ نکل گئے ٹھیک ہے وہ نکل گئے ٹھیک ہے وہ نکل گئے اور انڈ ریزلٹ انہوں نے کہا تھا امریکہ نے بھی یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ ان کی جو اکانومی کا ستیاناس ہو رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر رہے جب ہم نکلیں گے کیونکہ ان کے سی اے فوت نے ہمیں بریف کیا تھا اور ساری ایکانومی کی سیچویشن بتائی تھی تو اس میں بھی ان کا یہی تھا کہ یہ ایک چلنے والا کام نہیں ہے تو امریکہ کا تو یہ ہے کہ پرائیہ مال ہو پرائیہ اسلح ہو پرائیہ خون ہو تو وہ لڑا جائے اپنا تو کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر افغانستان میں اب صرف پاکستان نہیں ہے اب ریجنل پلئیرز اکٹھے ہو رہے ہیں چائنہ رشیہ ایران ترکی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو جب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اس ریجن میں ان کا پلئیر کون ہے امریکہ کا وہ ہے انڈیا وہ بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا چاہتا انڈیا سمجھ دار ٹھیک ہے اور ادھر اپنی ریزرویشن بھی ہے ادھر اتنے پلئیر پھر ایک اور آپ کو میں ذرا فہد کو بھی کوئی کی فہد ہندوستان کے جو تینک ٹینکس ہیں اور تینک ٹینکرز ہیں وہ اکثر یہ لکھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہ ایک دفعہ امریکہ مکمل طور پر جب وڈراؤ کر جائے گا افوانستان سے تو امریکہ کی انٹر ڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنس جو ہے وہ پاکستان پر نہیں دے گی پھر امریکہ وہ ٹیک ڈی گلو آؤٹ آف ڈی نکلز پھر وہ بلکہ اور سختی سے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرے گا دیکھئے اس میں پارشلی تو بات جو ہے وہ درستہ ڈاکٹر صاحب کہ جب امریکہ یہاں سے وڈراؤ کرے گا تو جو ان کا فوٹ پرنٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا اور جو ان کا منٹل امپرنٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا یا کم ہوگا اور اس کی اگزامپل اگر ہم اپنی تاریخ میں جا کے دیکھ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب انیشلی جب فرس ٹیم وڈراؤ ہوا تھا ایلی لیٹ ایٹیز میں تو کیا ہوا تھا اور تراؤاوٹ نائنٹیز جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہوا تھا تو اگر ایسا ہوتا ہے اور ٹرمپ کا میں ویسے بھی پتا ہے کہ وہ انورڈ لکنگ ان کی تمام تر پالیسیز ہیں اور آئیسولیشنسٹ ان کی تینڈنسیز ہیں تو یہ تو ہوگا ہاں اس کے ہونے کے بعد اگر امریکہ کا انٹریسٹ پاکستان سے کم ہوتا ہے لیکن اس حوالے سے ایران میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو اس ایریا میں ایک انٹریسٹ ہوئے اور ساتھ انڈیا بھی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت حد تک ایک نئی چیلنجز کھڑے ہوں گے جن کے لیے ہمیں بلکل ایک نئی قسم کی فنڈمنٹلی چینج فارن پالسی آؤٹلوک سامنے لانی پڑے گی جس میں کنیکٹیوٹی جس میں ایک ریجنل پرسپیکٹیو اور جس میں ایک لیس بلیجرنٹ آؤٹلوک یعنی لڑائی جھگڑے سے ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا ایک آؤٹلوک چینج ہونی پڑے گی کیونکہ یہ خطہ اور اس کی ترجیحات اور بگ پاورز کی ترجیحات بھی اب کچھ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں حروض آپ ہماری جو تھنکیں کیا اس پر تددیلی تو آ چکی ہے بہت زیادہ جب آپ پاکستان کی ٹاپ فورن پالسی کی لیڈرشپ کو یا میری فری لیڈرشپ کو ملتے ہیں تو آپ کو کلیلی واضح طور پر جب آپ نیشنل دیفنس یونسٹی کی سیمیناز کانفرنسز جہاں پہ کی لوگ بولتے ہیں یہ بہتا کلیر ہے کہ ہماری تنکنگ وہ نہیں ہے جو پرانا ایک لیفٹ کا جو انگریزی اخبارات میں کالومنسٹ ہیں یہ لیس انفارمڈ ہیں جن کو ایکسس نہیں ہے جنوان انفرمیشن وہ پرانی بات ہیں جو کم از کم پندرہ بیس سال پرانی بات ہیں پاکستان یہ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان وہ کرنا چاہ رہا ہے سٹریجک ڈیپتھ ہے لیکن یہ جو ہے کہ امریکہ پاکستان سے نراز بھی ہو سکتا ہے افوانستان سے نکلتے ہوئے کیا امریکہ نہیں چاہے گا کہ افوانستان سٹیبل رہے انٹرکنیکٹڈ رہے وہاں سے ٹریڈ ہو تو پھر نرازگی ہمارے سے کیوں ہوگی کیونکہ ہم تو پھر بھی امپورٹنٹ ہوں گے فور مینٹیننگ ٹریڈ ایکسس کارڈیڈور سب کچھ دوسری تب تو پھر ایران ہے مطلب اور پھر کون ہے ایک طرف سینٹر ریلیشنز ہیں ایک طرف ایران ہے ایک طرف ہم ہیں دیکھیں ہمارے سے نرازگی اگر میڈیم ٹرم میں ہوتی ہے تو وہ تو بیلنسنگ ایکٹ بیٹوین چائنہ اور یو ایس ہے کیونکہ ہم درمیان میں ہوں گے افوانستان کا ایشو پھر تھوڑا گھٹ جائے گا مجھے یہ لگتا ہے لیکن میں جو آپ سے جو فہد ابھی بات کر رہے ہیں یہ بڑی ضروری ہے دیکھیں ہمارا اولڈ سکول کی تھنکنگ کافی حد تک بدل گئی ہے لیکن ہمیں اس وقت جو دنیا ہے وہ خالی تھنکنگ کو بائی نہیں کرتی وہ ٹرانزیکشنز کو بائی کرتی ہے ہمیں افغانستان سے اگر کنیکٹیویٹی کرنی ہے تو ہمیں ایک دو ٹرانزیکشنز کو ٹیبل پہ رکھنا ہوگا جو ایک بڑی ٹرانزیکشن یہ تو پولٹیکل ٹرانزیکشن میں ایکنومک ٹرانزیکشن دیکھیں ایکنومک ٹرانزیکشن کے اندر جیسے آپ کو گریاد ہو جب میں پہلے پانچ چھے بر اس کام کرتا رہا ہوں تو ہم ایک پشاور سے دشامبے تک ایک سڑک کی کنیکٹیویٹی کرنا چاہ رہے تھے جہاں پر افغانستان نے کہا کہ جب تک ہم ایک سڑک بنائی بھی ہے جی جب تک ہم دلی کو کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک یہ مشکل ہوگا اور امریکنز نے اس کو سپورٹ کیا انٹرنیشنل فلانشل انسٹیوشنز نے کیونکہ ان کے شیئرولڈر وہ ہیں انہوں نے بھی اس کو اس سے لنک کر دیا اب ہماری بارگیننگ پاور کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اگر افغانستان سی پیک سے لنک ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ انسیس نہیں کرتا لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر بھی پائلٹ کرنے پر تیار ہے کہ آپ پارشل ہی ہوں اگر ہندستان جو ہے اپنے پوائنٹس کھیلے اور کھل کے ہم سے بات کرے تو پاکستان کو ایک ایک ایکنومک لیڈرشپ کا رول خطے میں لینے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے ویسٹ پہ دیکھئے تو ہماری مارکیٹ ان سب سے زیادہ ڈیولپٹ ہے ایران سے بھی افغانستان سے بھی سینٹرل ایشیا سے بھی اب اس لیڈرشپ کو رہنے کے لیے جو ایکنومک ڈیپلومسی کے ڈیولز ہیں اور جو سکلز اور کمپٹنس چاہیے میری وری یہ ہے کہ ہمیں اس میں انویسٹ بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں کرنے کے ضرورت ہے وقت ہمارا ختم ہوا حروم شریف صاحب کا صابر شاکر صاحب کا فہد حسین صاحب کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کیسے ہماری ڈسکشن کا آغاز ملکی باخلی سیاست سے حکومت ورسز آپوزیشن کے پوائنٹ ایو سے ہوا اور کیسے ہم وہاں سے نکل کے امریکہ خطہ اور پورے ریجن کو ہم نے ڈسکس کیا یہ اس لیے بھی ضروری ہے جو بہت زیادہ ٹیلیویجن پروگرامز بھی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ پاکستان کی جو اندرون خانہ سیاست ہے اس کا اب بڑا گہرا تعلق ہے دنیا اتنی انٹرنڈیپنڈنٹ ہو چکی ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے امریکہ کے صدر سے ملکات ہوتی ہے تو کس ایجنڈے پہ ہوتی ہے ایران میں کیا ہوتا ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کا پاکستان کی داخلی انٹرنل سیاست پہ بہت گیرہ اثر ہے اور ہوگا آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی بہت چکی ہے